نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ نیوز ٹوڈے شام کے ساتھ بچ چکے ہیں ساتھ سوال لے کر ہم حاضر ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ انانت بھائی کارکرم میں آج بات ہوگی خالستانیوں کی ناپاک سوچ اور ان کے فنڈنگ نیٹورک کی خالستانی بھارت کے خلاف ساجشوں کا جال بندے میں لگے رہتے ہیں اپنی خطرناک ساجشوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے انہیں کارندوں کی ضرورت ہوتی ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ کوئی بھی ہتھ کھنڈا اپناتے ہیں خالستانیوں کی ساجشوں کی بھنک خوفی آجنسیوں کو لگ چکی ہے کارکرم میں ہمارے آج کے ساتھوں سوال خالستانیوں کی فنڈنگ اور ہیوبن نیٹورک کے ساتھ ہی ٹروڈو کی دھرتراشتری نیند پر کندرت ہیں ہمارا پہلا سوال یہ رہا آپ کے سامنے اور ہمارا سوال ہے کیا پنجاب سے مانت تسکری کا کھیل کھیل رہے ہیں خالستانی خالستانیوں کی ایک بڑی ساجش کا خلاصہ ہوا ہے خوفی آجنسیوں کو ملی جانکاری کے مطابق کناڑا میں بیٹھے خالستانی آتنکیوں نے پنجاب کے یواؤں کو ہیومن ٹرافیکی کے ذریعے کناڑا بلا کر دیش ورودی آندلوں میں شامل ہونے کو مجبور کیا ہے اب تک آتنکیوں کی سرکشت پناہ گا کے روپ میں پاکستان کا نام دنیا کے سامنے آتا رہتا تھا لیکن اب پاکستان کے ساتھ ایک اور دیش اس بدنام سوچی کا حصہ بن گیا ہے اور مدیش ہے کیانڈا جس نے اپنے دیش کو آتنکیوں کے لیے سرکشت شرن ستھلی کے روپ میں تبدیل کر دیا ہے کیانڈا کی دھرتی سے بھارت ورود کی مہم چلائی جاتی رہتی ہے اور اس پوری سازش کو جھوڑوں سرکار مون روپ سے سمرتن دے رہی ہے کیانڈا کی سڑکوں پر بھارت ورودی دھرنا پردوشن سے لے کر جتنے بھی ترہاں کی آجون ہوتے ہیں اس کے لیے بھارتی سکھوں کی بھیڑ جھٹائی جاتی ہے بھارتی اکھوپیا ایجنسیوں کو پتا چلا ہے کہ ایسے کارکرموں میں بھیڑ جھٹانے کے لیے ترہاں ترہاں کی حسکنڈے اپنائے جاتے ہیں سوٹروں کے مطابق کیانڈا میں خالستان کے سمرتن میں بھیڑ جھٹانے کے لیے کیانڈا سے لے کر پنجاب تک اپرادیوں تسکروں گینگسٹرز اور آتکوادیوں کا ایک پورا نیٹورک مل کر کام کرتا ہے اور اس کے لیے ان کی نظر پنجاب سے کیانڈا آنے والے ان یوماوں پر رہتی ہے جو پڑھنے یا نوکری کرنے کے لیے وہاں آنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد شروع ہوتا ہے ان کو پھسانے کا کھیل کیانڈا میں جو یوٹ جانا چاہتے ہیں جو پنجابی جانا چاہتے ہیں ان کو کس طرح سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں یہ خالستانی وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ویزا دے دیں گے آپ کو کیانڈا میں آنے کی ٹکٹ دے دیں گے اس کے بدلے پرو خالستان مومنٹ کو وہ اپنا سپورٹ دیں سمرتن دیں دوسری اور خاص طور پر وہ جو سٹوڈنٹس جو کیانڈا میں اپنا کوس کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور ان کو نوکری نہیں مل رہے ہیں چھوٹی موٹی نوکری کے چلتے وہ مانتے ہیں سمرتن اور اسی کے چلتے وہ جو سپورٹ سسٹم ہے کہیں نہ کہیں اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے جب وہ مانت تسکری کے دھندے میں سفل ہو جاتے ہیں تو پہ رہسان تلے دبے لوگوں کو بھارت ویرودی پردشنوں میں آنے کیلئے مجبور کیا جاتا ہے اور انہی کے سہارے پردشنوں میں بھیڑ جھٹانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے سوٹروں کے حوالے سے خلاصہ ہوا ہے کہ ہر سال بھارت سے کیانڈا جانے والے ایسے لوگوں کی سنکھیا میں اضافہ ہوا ہے ایسے لوگوں کو پنجاب میں بیٹھے خالستانی سمرتک سنگھٹن کچھ رکم بسول کر ایک چٹھی دیتے ہیں انسی چٹھی کے آدھار پر ہی کیانڈا میں نوجوانوں کو کلمبر، ڈرائیور، لوکیانک جیسے چھوٹے چھوٹے کاموں سے لے کر گردواروں میں کام کرنے والے سیوہدار، پاٹھی اور راگی جیسی نوکری پر لگایا جاتا ہے سورکشا ایجینسیوں نے اس پورے نیٹ وک میں کینڈا کے یہ سری، برامٹن، آرمنٹن جیسے الاخوں میں ستھتھ تیس سے زیادہ گردواروں کی پہچان کی ہے جہاں بیٹھے خالستانی ایسی کارستانی کو انجام دے رہے ہیں کنیڈا کے قریب تیس گردوارہ میں خالستانیوں نے وہاں پر اپنی پیٹ بنا رکھی ہے اس کے جریے وہ بھارت کے خلاف انٹی انڈیا پروپگینڈا چلا رہے ہیں یہی نئی خوفیہ ستھروں نے جانکاری دی ہے کہ بھارت سے پڑھنے گئے یواؤں کو بھی وہاں پر روکا جا رہا ہے اور ان کو دویم درجے کا کام کنیڈا میں دلائے جا رہا ہے جس میں وہ پلمبر کے ساتھ دوسرے کام کر رہے ہیں جانکاری یہ بھی ہے کہ وہاں پر ہیومن ٹریفکنگ کا کام گرپتون سنگھ پننو اور عرش دیب ڈلہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے بھارت کی طرف سے ایسے لوگوں کے بارے میں کنیڈا کو ثبوتوں کے ساتھ کئی بار جانکاری دی گئی ہے لیکن وہاں کی سرکار نے جانبوچ کر ان ثبوتوں پر خاموشی سادے رکھی لہذا خالستانی سمرتکوں کا وہاں بولبارہ بڑھنے لگا بھارتی جانچ ایجنسیوں نے کئی بار کنیڈا سرکار کو ان تمام چیزوں کو لے کر کے جانکاری دی ہے لیکن ایک بھی بار وہاں سے کوئی کاروائی نہیں کی گئی خالستانیوں کے پلان کو اب تک اس لیے سفلتا ملتی رہی کیونکہ پنجاب سے زیادہ تر یوما اپنے اجوال بھوشک کے لیے کینڈا کا روک کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ان کی اپنی وجہ ہے اگر ہم کانیڈا دیکھتے ہیں تو کانیڈا اگر جب ایمیگریشن کی بات آتی ہے تو اس کی پولیسیز کی بات آتی ہے تو بہت ہی لیبرل کنٹری ہے اور وہاں پر سٹوڈنٹ جو ہے آسانی سے سیٹ ہو جاتے ہیں ان کے لیے ایڈکیشن سسٹم جو ہے بہت ہی اس کمپیر تو آدھر انگلیس سپیکنگ کنٹری بہت سستا پڑتا ہے اور وہاں کی بڑھائی بھی پرکٹیکل ہے اور انڈین بچوں کو جلدی سمجھ میں بھی آتی ہے اور وہاں پر ان کو مطلب سیکھ بھی لیتے ہیں بہت ساری چیزیں سو آئی ٹھنک پولیٹیکلی سٹیبل رہتا ہے کینڈا میں بیٹھ کر بھارت کی زمین پر گناہ کرنے والے گداروں کا کچھا چٹھا کھننے لگا ہے اور ایسے اپرادیوں کا بھارت میں حساب کتاب کرنے کی پوری تیاری خوفی آجنسیوں نے کر لی ہے چنڈگر سے کامل جیت سندو ڈلی سجیتین بہادر سنگھ کے ساتھ بیرو ریپورٹ گوٹ نیوز سٹیبلی ارادے چاہے جتنے خطرناک ہو ساریشیں چاہے جتنی گہری ہو چالے چاہے کتنی شاتیرانہ ہو اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ان کو انجام تک پہنچانا ممکن نہیں لہٰذا اپنی ساریشوں کو پورا کرنے کے لیے خالستانیوں نے فنڈنگ کا بڑا نیٹورک کھڑا کر رکھا ہے ہمارا دوسرا سوال اب آپ کے سامنے ہے اور ہمارا سوال ہے خالستانیوں کے فنڈنگ نیٹورک کو برباد کرنے کی کیا تیاری کر رہی ہے سرکار کئی چہرے ایسے ہیں جو کھلے عام اپنی خالستانی سوچ کو ظاہر کرتے ہیں اپنے خطرنات منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے الگ الگ سنگھٹنوں کی آڑ بھی یہ لوگ لیتے ہیں اور اپنا نیٹورک چلاتے ہیں لہٰذا تیاری نہ کیول خانستانی سنگھٹنوں پر کریک ڈاؤن کی ہے بلکہ ان کی ودیشی فنڈنگ پر بھی سٹرائک کی تیاری ہے کناڈا میں بیٹھ کر بھارت کے خلاف ساجی شچنے والے خالستانیوں کے کھیل پر پون ورام لگانے کی تیاری پوری ہو گئی ہے خالستانیوں کے ناپاک ارادوں کو نستنابوت کرنے کے لیے دیش کے خوفیہ ایجنسیوں نے کمر کسلی ہے اور اس کے لیے ایجنسیاں ایک جھٹھو کر خالستانی کتویدھیوں پر لگام لگانے کی کوشش کریں گی دراصل کناڈا کی سیاست پر اپنی مضبوط پیٹ بنائے خالستانیوں کی کمر توڑنے کے لیے سب سے پہلے اس کو ملنے والی فنڈنگ پر روک لگانے کی قواہت کی جانے والی ہے خوفیہ ستروں سے ملی جانکاری کے مطابق خالستانیوں کو ویدیش سے ملنے والی فنڈنگ کو دوست کرنے کے لیے جلد ہی ایک بڑی سٹرائک ہونے والی ہے اس کے لیے خالستانی سنگٹنوں اور اس سے جڑے انجیو پر بڑے کریک ڈاؤن کی تیاری ہو رہی ہے اس کے لیے سکھ فور جسٹس بببر خالصہ انٹرنیشنل خالستان زندہ باد فورس خالستان ٹائگر فورس جیسے سنگٹنوں پر شکنجہ کسنے کے لیے ان کی ویدیشی فنڈنگ کو کھنگالا جائے گا اس کے لیے خالستانیوں کو یوکے، کناڈا، یو ایس اے، آسٹریلیا فرانس اور جرمنی سے ہونے والی ویدیشی فنڈنگ کی جانچ کی جائے گی سوتر بتاتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو خالستانی گتویدھی بھارت میں ویدیشوں سے کی جا رہی ہے اور وہاں سے فنڈنگ کی جا رہی ہے جس میں یوکے، کناڈا کے ساتھ ساتھ کارروائی کی جائے گی اس کے لیے ایک بڑی بیٹھک حالی میں ہوئی تھی اس میں یہ نرنے لیا گیا کہ کچھ انجیوز بھی ہیں جو اس میں شامل ہیں جن کے خلاف کارروائی کرنی ہے اور اس کے لیے تمام تیاریاں کر لی گئی ہیں اس بڑی کارروائی کو انجام دینے کے لیے نیا، ایڈی، ایڈی، ایف آئی یو اور انکم ٹیکس دپارٹمنٹ مل کر کام کریں گے سوتروں کے مطابق جیسے کشمیر میں الگاو وادی اور آتنگ کی سنگٹنوں پر کارروائی ہوئی ہے اسی طرز پر خالستانی سنگٹنوں اس سے جڑے انجیو اور خالستانی آتنگ پادیوں پر کارروائی ہوگی جمہو کشمیر میں الگاو واد اور آتنگ پاد پر جس طریقے سے نکیل جانچ ایجنسیوں نے کسی ہے اسی طرز پر خالستان اور گینگسٹر کی گتویدیوں پر بڑے ایستر پر کارروائی کرنے کی تیاری کی جارہی ہے لگاتار NIA, ED, FIU کے ساتھ ساتھ انکم ٹیکس جو الگ الگ ایجنسیاں دیش کی ہیں وہ اس پر کارروائی کر رہی ہیں جانچ ایجنسیاں حوالہ فنڈنگ کے روٹس کبھی پتہ لگانے کی کوشش کریں گی دراصل ویدیشوں سے ملنے والی فنڈنگ سے خالستانی دیش کے یوہوں کو بھڑکانے کی کوشش میں جھٹے ہیں اس پورے نیٹورک کا صفحہ کرنے کے لیے NIA, ATS اور انی سرکشہ ایجنسیوں کا سہیوگ بھی لینے جا رہی ہیں اس کے لیے اکٹوبر مہینے میں NIA سبیت دیش کے کئی سرکشہ ایجنسیوں کی بڑی بیٹھک بلائی گئی ہیں بیٹھک کا مکھ ایجنڈا یہ ہے کہ جو خالستانی ایکٹیوٹیز اور گینگسٹر ایکٹیوٹیز پنجاب, حریانہ, راجستان, دلی انسی آر پششمی اترپدیش ان تمام جگہوں پر فیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں جو الگ الگ راجیوں کے ایٹی ایس پرموک ہیں ان کے ساتھ بیٹھک کر کے یہ تیہ کیا جائے گا کہ کس طریقے سے خالستانی ایکٹیوٹیز اور گینگسٹر ایکٹیوٹیز پر روک لگانی ہے خالستانیوں پر کستش کنجے کے بیچ کیندری گھوی منطرالے نے دیش کی سب سے بڑی جانچ ایجنسی NIA میں پدوں کی بڑھوتری کی ہے جس کے تحت ایک اترکت مہانے دیشہ کیانی ADG کے پد اور چھے مہانے رکشہ کیانی IG کے پدوں کے سرجن کو منظوری دی گئی ہے کیندری گھوی منطرالے نے یہ فیصلہ تب لیا ہے جب دیش ویدیش میں NIA گینگسٹر اور خالستانی گتویدھیوں پر لگا تار جانچ کر رہی ہے آنے والے دنوں میں جانکاری یہ بھی ہے کہ NIA کی طاقت اور زیادہ بڑھائی جائے گی عویت کاروبار کی بنیاد پر بھارت پیروزی ساجشوں کو انجام دے رہے خالستانیوں کے کھیل کو تبہ کرنے کے لیے سرکار اب سرجکل سٹرائک کی تیاری میں ہیں جتیندر بہادر سنگھ ڈلی گوڈ نیوز ٹوڈے ٹرودو نے بھارت پر آروپ لگا کر جو بکھیڑا کھڑا کیا ہے وہ جلد سمٹنے والا نہیں ہے ٹرودو نے بھلے ہی کوشش کی ہو دباؤ ڈال دیں گے لیکن ٹرودو کا یہ داؤں الٹا پڑتا دکھائی دی رہا ہے بھارت کی تلخی تو سوابھاوک ہے لیکن بھارت کے پڑوسی شلنکا کو بھی بھارت پر ٹرودو کے آروپ ناغوار گزرے ہیں ہمارا تیسرا سوال اسی سے جوڑا ہے ہمارا سوال ہے بھارت کناڑا بیواد کے بیٹ شلنکا نے کناڑا کو کیوں سنائی کھری کھری آپ کو بتائیں کہ شلنکا کے منتری نے کھری 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 کنیڈا کو سنائی ہے کیا کہا انہوں نے آئے دکھاتے ہے آپ کو ہمیں بھائم و چیز ساروز نہیں رہا۔ امید کیونک بھائم دیگری امید کیا جایتا ہے مجلد اس کے لئے امید کامید کیا کامید جنردی آخریم چاہتا ہے مجلد کیا جایتا ہے مجلد کیا جایتا ہے کہ سری لانکہ نے ایک جنوشان ہماری جنوشانی ہماری مجلد ہے ایترین ہی چیز کی سگیز کی گی شکری بیاشتی ہے دیگی زنیزا کی حاصلات اس بیگمانچین میرے گیش رہی تک آنڈالے والی که پر تکیس ، که انداری رہا رہی تکیسی سکتا رہا رہا ہے ایترین مقصورہ ہمارا ہممارے ایترین مقصورت سے دیگیر ایترین نکھا کھنٹرین مطابق سکتا رہا ہے جنرسی طورہ ایترین مقصورت سے دیگیر ٹروڈو نے نجر کی ہتیا کو لے کر بھارت پر بنا سوچے سمجھے اناپ شناپ آروپ مر دیے لیکن اپنے گھر کی حقیقت کو نہیں پہچانا کناڑا کی حقیقت ہے کہ اسے خالستانیوں اور گینگسٹرز نے اپنا اڈا بنا لیا ہے جہاں سے وہ آپریٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر خونی وار بھی کرتے ہیں ہمارا چوتھا سوال اب آپ کے سامنے ہے اور ہمارا سوال ہے گینگ وار میں قتل ہو رہے خالستانیوں کی ہتیا پر مون ہے ٹروڈو سرکار ایک امریکی اخوار نے خلاصہ کیا ہے کہ جس دن نجر کی ہتیا کی گئی اس دن پولیس کو موقع پر پہنچنے میں کافی دیر لگی خالستان سمرتھک آتنک وادیوں کی جنت بن چکی ہے کناڑا کی دھرتی کناڑا میں خالستانیوں کی اصلیت کو امریکی اخوار واشنگٹن پوسٹ کی ریپورٹ نے پوری طرح بینکاپ کر دیا ہے ماملہ اسی آتنکی کی موت سے جوڑا ہے جس کی ہتیا کے بعد کناڑا نے بھارس سے بھڑنے کی ہمارکت کی کناڑا میں ٹھارہ جون دوہزہ تیس کو ہردیب سنگھ نجر نام کے دس لاکے نامی آتنک وادی کی ہتیا ہو گئی تھی دو اگیا تھملہوروں نے سرے شہر میں اس کی گولی مار کر ہتیا کر دی اب اس گھٹنا کے قریب سو دن کے بعد واشنگٹن پوسٹ نے چوکانے والا خلاصہ کیا ہے امریکی اخوار کے مطابق گردوارہ سمیتی کے صدس سے ملکیت سنگھ کے مطابق نجر کے حملہور سکھ لباس میں تھے ملکیت گھٹنا کے سمیں پاس میں ہی فوٹبال کھیل رہا تھا اخوار کے مطابق نجر ہتیا کان گردوارہ کے سیکیورٹی کیمرہ میں قید ہوا ہے اور یہ نبی سیکنڈ کی ریکارڈنگ جارچ ایجنسیوں کے ساتھ شیئر کی جا چکی ہے واشنگٹن پوسٹ کی مطابق چشمدیدوں نے حیرانی جتائی کہ جس علاقے میں پولیس لگاتار گشت کیا کرتی تھی اسے اس دن گھٹنا سل پر پہنچنے میں بارہ سے بیس منٹ لگ گئے یہی نہیں سرے اور رویل کنیڈین ماؤنٹین پولیس کے بیچ ایک گھنٹے تک اس پر بحث ہوتی رہی یہ علاقہ کس کا ہے اور جارچ کون کرے گا جگہ پر نجر کی ہتیاں کی گئی اس جگہ پر عمومن پولیس رہتی ہے ہر روز رہتی ہے وہاں پر پیٹرولنگ ہوتی رہتی ہے لیکن نجر کی ہتیاں ہونے کے بعد لگ بھگ دس سے بارہ منٹ بعد پولیس وہاں پہنچتی ہے مطلب ایک طرح سے دیری سے پولیس یہاں پہنچتی ہے جہاں پر نجر کی ہتیاں ہوئی وہاں پر دو تھانوں کی پولیس پہنچ گئی اور اب یہ دو تھانوں کی پولیس آپس میں جھگڑا کر رہی تھی کہ آخر یہ کس کا کیس ہے کون اس کیس کو لیڈ کرے گا نجر کی ہتیاں میں کناڑا پولیس کی گھوڑلا پرواہی والی یہ ریپورٹ حیران کرنے والی ہے اپنی پولیس اور جانچ ایجنسی کی ناکامی کا ٹھیک رہ ٹوڑوں نے بھارت پر پھوڑ دیا بنا سوچے سمجھے اور آدھار ہی بیان دے کر بھارت کو کٹھرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی اور وہ بھی تب جبکہ نجر کی ہتیاں کے آروپ میں کناڑا پولیس آج تک ایک بھی حملہور کو گرفتار نہیں کر سکی ہے کناڑا کی زمین پر ہوئے نجر ہتیاکان میں دو دیشوں کے سمندوں کو داؤ پر لگا دیا گیا لیکن ایسا نہیں ہے کہ کناڑا میں آتنگ کی نجر کو ہی پناہ ملی ہوئی ہے نجر جیسے کئی اور آتنگ کی اور گینگسٹرز کو کناڑا سرکار نے اپنے یہاں شرن اور شہ دی ہوئی ہے بھارت کے خلاف زہر اگلتا گروپتون سنگھ پننو ہو پنجاب کا بڑا گینگسٹر عشدیب ڈالا اور لکھویڈ لانڈا ہو یا پھر بیش کے کئی بڑے ہتیاکانوں میں فرار اور موسٹ وانٹیڈ اپرادی گولڈی برار سبھی کرانڈا کی زمین پر پھل پھول رہے ہیں اور بھارت کے خلاف ساجشیں رچ رہے ہیں اب سے فرار ہو کر کنیڈا میں بیٹھے خالیستانی آتنگ کی عرش ڈالا نے پاکستانی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے ساتھ ساتھ پاکستان میں موجود آتنگ کی سنگھٹن لشکرے تویبہ کے ساتھ بھی ہاتھ ملا لیا ہے اس بات کا کھلاسہ دلی پولیس سپیشل سن نے چاشیٹ کے جریے کیا ہے کنانڈا کی سرزمین پر یہ سارے کے سارے آتنگ کی اور گینگسٹر کھڑے آم گھومتے ہیں بھارت کی زمین پر گناہ کرنے والے ان گینگسٹرز کو ٹوڑو اپنی زمین پر سرکشت پناہ دیتے ہیں بھارت نے کئی بار اس کو لے کر چنتا بھی جتائی اور کنانڈا کو سبوت بھی سوپے لیکن ٹوڑو سرکار ان سبوتوں پر کنڈلی مار کر بیٹھی رہی ڈلی سیر ویندوجہ کے ساتھ منیش شورسیا گوڈ نیوز ٹوڈے بھارت کنانڈا کی ستنا تنی میں پاکستان اپنی روٹیا سیکنے کی کوشش کر رہا ہے بھلے ہی پاکستان پھٹے حال ہے کٹورا لے کر دنیا میں گھومتا ہے عوام کے سامنے پیٹ بھرنا بھی چنوٹی ہے لیکن بھارت کے خلاف ساجش کا وہ کوئی موقع چھوڑنا نہیں چاہتا کنانڈا اور بھارت میں تلقی بڑھی تو پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئیس آئی کنانڈا میں خالستانیوں سے گھڑ چوڑ کر ساجشوں میں لگ گئی ہمارا پانچمہ سوال یہ رہا آپ کے سامنے اور ہم سوال ہے کنانڈا میں خالستانیوں کو کیسے بڑھاوا دے رہا پاکستان آئے دیکھتے ہیں اس پر کیا کہنا ہے پور راجنے منجوسیٹ کا پاکستان ایکٹیو ہو گیا ہے پھر سے خاص کر یہ سب جو یہاں کا cross border ہمارے ساتھ جو terrorism کو support کر رہے ہیں اور خالستان کو تو بہت سالوں سے کر رہے ہیں کیونکہ منجاب میں تھوڑا سا تھنڈا پڑ گیا ان کا effort تو اب جو کنانڈا میں یہ سیکھ لوگ ہیں جو sympathizers ہیں خالستان کے پرو خالستانی لوگ ہیں ان کو پہلے سے بھی کر رہا ہے لیکن آپ تھوڑے زیادہ active ہو گئے ہیں recent years میں کیونکہ ان کو تھوڑا چین بھی اس میں آ گیا ہے پروڑو نے خالستانیوں کو لے کر ہمدردی کیا دکھائی بھارت نے خالستانیوں کے خلاف چوترفہ مورچہ کھول دیا ہے کسی کی سمپتی ضبط کی جا رہی ہے کسی کی کنڈلی تیار ہو رہی ہے ان کی حمایتیوں پر شکنجہ کسا جا رہا ہے جو پہلے سے ریڈار پر ہیں ان کی تو مشکلیں بڑی ہی ہیں کچھ نئے نام بھی لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں ہمارا چھتا سوال یہ رہا آپ کے سامنے اور سوال ہے کون ہے کرنویر جس کے خلاف انٹرپول نے ریڈ کورنر نوٹس جاری کیا ہے کرنویر ببر خالصہ کا آتنکی ہے اس بارے میں وستار سے بتا رہے ہیں ہمارے سمواد آتا بھارت سے فرار ہو کر ویدیسوں میں بیٹھے خالصتانی آتنکیوں پر جہاں ایجنسیوں نے شکنجہ کسنا شروع کر دیا ہے اسی کے تحت کرنویر سنگھ ببر خالصہ کا آتنکی جو پنجاب کا رہنے والا ہے پاکستان میں بیٹھا ہے اس کے خلاف ایجنسیوں نے ریڈ کورنر نوٹس جاری کر دیا ہے کرنویر سنگھ پنجاب کے کبھون تھالا کا رہنے والا تھا لیکن سالوں پہلے وہ نیپال کے راستے پاکستان میں جا چھپا تھا پاکستان میں بیٹھ کر کرنویر سنگھ آئی ایس آئی کے اسارے پر پنجاب میں لگاتار آتنکی گتویدھیوں کو انجام دے رہا ہے سوطروں کے مطابق پاکستان میں بیٹھے خالصتانی آتنکی وادوا سنگھ اور حروندر سنگھ رندہ کا رائٹ ہینڈ بتایا جاتا ہے کرنویر سنگھ کرنویر سنگھ کے خلاف ہتیا اس کے علاوہ ٹیرر فنڈنگ آمس ایٹ کے کئی ماملے درج ہیں ٹرودو اپنی حرکتوں سے اپنے ہی دیش کو شرمسار کرتے رہے ہیں ان کی بیٹھو کے آروپوں سے دو دیشوں کے سممند پہلے ہی داؤں پر لگ چکے ہیں اب انہوں نے اپنی ہی سنسد میں ایک غلطی کر دی ہے جس کو لیکر ویپکشی دلوں سے لے کر دنیا کے دوسرے دیش بھی آپتی جتا رہے ہیں ہمارا ساتوہ اور آخری سوال اب آپ کے سامنے ہے اور سوال ہے جسٹن ٹرودو کی پھر کس نے کی کناڈا میں فجی حد دراصل کناڈا کی سنسد میں ایک ناجی سینک کا سممان کر دیا گیا جس کے بعد ہنگامہ ہوا تو ٹرودو معافی مانگتے ہوئے بیک فوٹ پر آ گئے وستار سے بتا رہی ہیں پور راجنیک منجو سیٹ پر سن کو بولا فریدم فائٹر تھا یہ تھا وہ تب آدمی ان کو پتا چلا کہ نہیں تھا تو وہ ان کو جو بھی فیل کیا جاتا ہے ان کو وہ بولتے ہیں اور وہ اپنا مجھے لگ رہا ہے ایویڈنس بیسٹ کچھ نہیں کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں سے سپورٹ آ رہا ہے میری پارٹی کو اور میری سرکار کو ان کی بات وہ بولتے ہیں ایسی ہی نظر آ رہا ہے جو آپ نے بتایا کسی نازی کو انہوں نے بول دیا کہ یہ فریدم فائٹر تھا تو یہ مہا کا it's obvious کہ یہ ایک trend ہے مہا پہ ٹودو گورنمنٹ کا کہ جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے جو ان کو فید کیا جاتا ہے وہ اپنی کوئی بھی کوئی ڈیو ڈیلیجنس کوئی بھی چیک پاک چیک نہیں کرتے ہیں اور اس لئے انہوں نے اپولوجائز کرنا پڑا مجھے لگتا ہے کہ میجر کے کیس میں بھی ان کو اپولوجائز کرنا پڑے گا